نمسکر دوستو آپ سبی کا پال مستری گان چینل میں بہت بہت شاگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہ کی یوگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ کو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ یوگ بنتا ہے جس کو ہم بہت بڑا یوگ کہتے ہیں اپنے سمدرک ساسر میں اس کو گج لکشمی یوگ کہتے ہیں یہ یوگ آپ کے یہ چن آپ کے دونوں ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر یہ آپ کے دونوں ہاتھ میں ایسے چن ہیں تو آپ اپنے جیون کال میں اپنے کرموں کی بدولت ساری سکھ کی چیزیں پرابت کریں گے تو دوستو ہی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو کرپے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا اٹیچمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے یہ یوگ جب بنتا ہے ایسے لوگ ایک سمان گھر میں جن ملینے والے عام آدمی کا ایک بڑا مجبوط فیصلہ ہو ایک سوچ اچھی ہو ایک کرم اچھا ہو وہ اپنے بلندیوں پہ عوض پہنچ جاتا ہے جیسے کی کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ انسان کا کرم ایک پوڑھی کی لقش کو مان کر نرنتر اس پریاس پہ چلتا رہے اس پوڑھی کی ایک ایک سیڑھی پہ چلتا ہوا اپنے لقش کو پرابط کرتا ہے اسی طرح انسان کا حوصلہ ہونا چاہیے اپنے لقش کی اس بلندیوں کی کامیابی تک پہنچنے کا یہ کمارگ ہوتا ہے کوئی بھی کرم ہو کوئی بھی پریاس ہو سفلتا پوروک کرنی چاہیے آپ کو اچھے لگن سے کرنا چاہیے سفلتا کبھی کھالی نہیں جاتی ہے پریاس کبھی کھالی نہیں جاتا ہے بلندیاں اس کو عوض سے لے کے اس کے منجل تک پہنچ جاتی ہیں دوار کھول دیتی ہیں ایسے لوگوں کا مارگ لیکن سفلتا ہمیشہ ایک مارگ کی طرف ہے سچے من کی طرف لے کے جاتی ہے ایسے لوگوں کو سماج میں بہت پرتشتی بنا دیتی ہیں یہ سفلتائیں سچے من سے کیا ہوا کاری سچے من سے کی ہوئی کلپنا اور بیچار آپ کو یہ سوچ اور سمجھ کی طرف لے کے جاتی ہیں سب سے پہلے ہم اپنی مڑی بند کی ریکھا کو دیکھتے ہیں یہ مڑی بند کی ریکھا ہے مڑی بند سے ایک بھاگ ریکھا جس کو ہم سفلتا کی کنزی کہتے ہیں آپ کے دوار کو کھولنے کے لیے ایک ماسٹر چابی کی ضرورت پڑتی ہے بیسے آپ کی بھاگ ریکھا ہونی چاہیے اپنے اس جیون کال میں یہ بھاگ ریکھا سنی کے پربت تک پہنچنے سے آپ کے سارے مکھے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے آنے والے کارج سیلی کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کھلتے جاتے ہیں صرف ہوتا ہے آپ کا پریاس آپ کا لگن آپ کی اچھا آپ کے منوبل میں وہ طاقت ہے کس لکس کو پانے کے لیے اگر یہ سفلتہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ جیون میں ساری وہ بہت اک سکھ پرابت کرتے ہیں ایسے لوگ سماج میں بڑا نام بڑا مان بڑے پرتشتت اور بڑے ایک مقام پہ پہنچے والے پہنچنے والے ساری سکھ سو بیدائے بھوگنے والے اپنے لکس کو اپنی بلندیوں پر عوض پہنچتے ہیں اس کے لیے ہمیں پرتشتت ہونا پڑے گا ہمیں اپنے دماغ کو صحیح جگہ پہ لگانا پڑے گا اور وہ ہمیں پرتشتت کب ملیں گی وہ ہمیں کب اس کا بکاس دکھے گا جب مارے ہاتھ میں یہ سورج کی رکھا سورج کی یہ فنگر ہے سورج کی فنگر کے اوپر یہ سورج کا یہ پربت سمان روپ سے اٹھا ہونا چاہیے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ سورج ایک پرتشتہ کا کارک ہوتا ہے ایک آپ کے مان کو سمان کو آپ کے نام کو ظاہر کر دیتا ہے ایسا بیکت ایک کیسے بھی سمان گھر میں پیدا کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے کرم کے بدولت اپنے آسمان کی بلندیوں پر عوض پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ ایک سورج کی رکھا ہو جو اس کو امان اور سمان دلا دیتی ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایک گروہ کے پربت جو ہے اور یہ گروہ کے فنگر ہے یہ گروہ کے فنگر لمبی اور سیدھی ہونی چاہیے آپ کی جو سوچی ہوئی کلپنا ہے آپ کا سوچا ہوا بکاس ہے آپ کہ یہ جو پربت ہے سمان روح سے اتب ہے تو آپ کو یہ ایسا جان دے گی ایک ایسا آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی بڑے بڑے لوگوں میں پرتشت کرنے کے لیے یہ گروہ کا پربت سمان روح سے اٹھا ہونا عوض سے کہے اسی طرح آپ کے جیون میں ساری جو بہت ایک سکھیں پرابط کریں گے یہ سکر کا پربت ہے کہتے ہیں نا کی پانی سے پینے سے لے کے اپنے آرام کی ساری چیزیں ہم بہت ایک سکھ کی چیزیں جو ایسا آرام کی ہے وہ سکر کے انترگت آتی ہے سکر کی پرکلپنا ہے سکر کی دین ہے ایسے ایسے لوگ ایک بڑے ہستر پر بہت ایک سکھ پرابط کرتے ہیں چھوٹے موٹے یوگ کی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا گج لکش میں یوگ ہوتا ہے جس کو ملتا ہے پرماتمہ کی اس کے اوپر اسیم کرپا ہوتی ہے اور وہ اپنے کرموں کے ادھار پر اور جندگی کے اس لکش کو اوپرابط کرتا ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دن بات